سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب اور خبر پختونخواہ میں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواست پر سما جاری ہے جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے ہیں کہ چار ججز نے پی ٹائی کی درخواستے خارج کی ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے چار ججز نے اس معاملے کو نمٹا دیا تھا چیف جسٹس نے آج تک آرڈر آف کورٹ جاری نہیں کیا جب آرڈر آف کورٹ نہیں تھا تو صدر مملکت نے تاریخ کیسے دی جب آرڈر آف کورٹ نہیں تھا تو الیکشن کمیشن نے شیڈیول کیسے دیا وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یکم مارچ کے فیصلے پر عمل درامت کیا ہے عدالتی حکم ہے کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر سے رجوع کیا تھا اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے عاطف بٹ جی عاطف آگاہ کیجئے گا اس سماعت کے حوالے یہ چیف جسوزہ پاکستان کی سربراہی میں پانچ کمیشن سجیل سواتی روسترم پر موجود ہیں اور ان کی جانت سے یہ عدالت کو کہا گیا کہ میں اپنی گزار شاہ پیش کروں گا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یکم مارچ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درامت کیا ہے عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر سے رجوع کیا صدر مملکت نے تیس اپریل کی تاریخ دی ہے تاریخ مقرر کرنے کے بعد جاری کیا اور انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی ذمہ داری ہے ذمہ داری کسی بھی قانون سے بڑھ کر ہے انتخابات کے لیے سازگار محول کا بھی آئین میں ذکر ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تار الیکشن جو ہے وہ نوے روز میں ہونا ہوتے ہیں جس پر چیف جسوزہ پاکستان کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ اچھی تیاری کر کے آئے ہیں سجیل سواتی نے آرٹیکل میں کہا کہ عدالتی ایٹر میں لکھا ہے کہ فیصلہ تین دو سے ہے تین دو والے فیصلے پر پانچ ججز کے دس خط بھی ہیں وکیل الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ کمیشن نے فیصلہ کے پیراغرف چودہ اور اتضاع کی سطروں کو پڑھ کر جو ہے وہ عمل کیا ہے جسٹر جمال خان مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ کیا آپ نے مختصر جو حکم نامہ ہے وہی دیکھا تھا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہمارے سمجھ میں میں غلط ہوئی ہو جسٹر منیب اختر جو ہیں ان کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ فیصلہ تین کا ہے سجیل سواتی نے ریمارکس دلائل میں کہا کہ اس بات کو دیکھ کر عدالتی حکم پر جسٹر منیب اختر کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا اختلافی نوڈ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ تین کا ہے اختلافی رائے جو ہے وہ جد کا حق ہے یہ اقلیت کسی قانون کے طاعت کن کو اقلیت میں ہونے کا دعوی نہیں کر سکتی اکھلی عدالت میں پانچ جزیز نے مکرمہ سنا وہ فیصلے جو ہیں وہ فیصلے پر دسکت کیے جسٹر جمال خان مندخیل نے ریمارکس میں کہا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا مختصر حکم نامے میں لکھا ہے جسٹر جمال خان مندخیل نے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ جسٹر جمال خان مندخیل نے ریمارکس میں کہا جسٹر جمال خان مندخیل نے ریمارکس میں کہا کہ تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے چاہت ان کے فیصلے پر الیکشن کمیشن پر ہدایات جو ہیں وہ نہیں نہیں چیز جسٹر جو تھا پاکستان کی جانت پر الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں ان کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ٹھیک ہے عاطف ساتھ ریگا بیورچیف اسلامباد میع شاہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میع شاہد آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اور دوسرا جب یکم مارچ کے فیصلے پر پانچ ججز نے دستخط بھی کیے تھے اور فیصلہ جب آیا تھا تو اس کا پہلا جملہ ہی تھا تین دو کا تو اب دوبارہ سے سماعت نے یہی سوال ہے کہ فیصلہ چار تین کا ہے یا تین دو کا ہے آج جو سماعت شروع ہوئی ہے یہ سماعت کی پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے اس پر تو ابھی کوئی بات کسی نہیں ہو سکی دو جج صاحبان کے درمیان مقالمہ چل رہا ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس میں ریسی کا تقریباً کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ سماعت کو ابھی ملانا چاہتے ہیں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منیب اکتر جو ہیں وہ آپس میں مقالمہ کر رہے ہیں کیونکہ جسٹس جمال مندوخیل کا موقف یہ ہے کہ وہ بار بار الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب فیصلہ چار تین کا تھا تو کھر الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کیوں کیا کیا انہوں نے یہ فیصلہ نہیں پڑا تھا کیا انہوں نے جو فیصلہ دو تین کا پڑا تھا اس سے لطائع جخص کیے تھے تو اس پر جسٹس ملیب نے کہا کہ کھلی عدالت میں پانج جس کے مقدمہ کنا اور فیصلہ جو ہے وہ اس پر دستر کیے جس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آپ نے میرے سوال کا جوال نہیں دیا وہ جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے ہی بار بار جو ہیں وہ قادم ہیں انہوں نے کہا کہ مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ اختلافی لونڈ لکھے گئے ہیں اختلافی لونڈ میں واضح لکھا ہے کہ جسٹس یای آفریزی اور آتر ملنہ کے فیصلے سے متفق ہیں کیا جسٹس یای آفریزی اور جسٹس آتر ملنہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہوں گئے ابھی جو سوا چل رہی ہے اس میں یہی معاملہ جو ہے وہ لکھتس ہو رہا ہے کہ فیصلہ چار تین کا تھا یا فیصلہ دو تین کا تھا تو اس پر جو ہے وہ دونوں جج ساہبان جو ہیں وہ دونوں جو اختلافی رائے رکھتے تھے واپس میں ان کا مقالمہ چر رہا ہے جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارلی جنرل اس لکھے پر دلائل دیں گے اور اس لکھے کو جو ہے وہ ہمارے چیمبر کا معاملہ ہے ہمارے چیمبر میں ہی رہنا چاہیے میاں شاہد کل تمام ججز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چار تین یا تین دو کا فیصلہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس کو بعد میں دیکھ لیں گے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا تھا یا نہیں تو وہ جو معاملہ تھا اب وہ پسے پشٹ ڈال دیا گیا اور اب یہ فیصلے پر بحث جاری ہے کہ چار تین کا تھا یا تین دو کا اسے کل جو یہ ریمارس آئے تھے یہ جسٹس جمال مندو خیل کی جانب سے ہی آئے تھے کہ یہ معاملہ ہمارا اندرونی ہے کہ چار تین کا تھا یا دو تین کا فیصلہ تھا لیکن آج جیسے اعتماد شروع ہوئی تو انہوں نے اس پر اپنی وضاحت وہ کرتی انہوں نے کہا کہ میں اپنے ریمارس پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں میرے ریمارس کو ترون مرور کر پیش کیا گیا ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ہمارے چیمبر کا مسئلہ ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو تھا وہ چار تین کا ہی تھا اور چار اقلیت میں تھے تین اقلیت میں تھے اور جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیکھا تو اس نے شیڈیول کیوں جاری کیا جو دو تین کا فیصلہ تھا تو اس پر جسٹس مولیب نے کہا کہ اقلیت اپنے آپ کو سریعت شو نہیں کر سکتی اقلیت اقلیت ہی ہوتی ہے کیونکہ جو پانچ لکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس پر پانچ ججز کے دستف ہیں تو فیصلہ تو وہی جو ہے وہ امپلیمیٹ ہوگا اور اسی فیصلے کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ عمل درامت کیا ہے جس پر جسٹس جمال مندرخیل نے دوبارہ اس تفصال جو ہے وہ کیا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا یا آپ کی درجانے سے کہ وہ فیصلہ جو چار تین کا تھا وہ اس کا کیا ہوا کیا جسٹس یایہ فریدی اور جسٹس عطر من اللہ کے جو فیصلہ تھا یا اختلافی لوڈ سے وہ ہوا میں اڑا دیئے گے یہی جو ہے وہ دونوں جسٹس حابان کے درمیان مقالمہ ہو رہا ہے اور چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ چیمبر کا ہے اور چیمبر میں حل کر لیں گے اور اس حوالے سے اتانی جنرل سے بھی دنائل لیں گے اور اس نقصے پر وہ اپنی وضاحت بھی پیش کر دیں گے صحیح بہت شکریہ بیروس شیف اسلام آبادمیہ شاہد اور ارمائن مائن دیات تھے باٹھ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے یہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کی سربراہی میں پانچ کلی لارجر بینٹ جو ہے وہ اس وقت استماعات کر رہا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی جو ہیں وہ روسترم پر موجود ہیں اور ان کی جانے سے یہ عدالت کو کہا گیا کہ میں اپنی گزار شاہد جو ہیں وہ پیش کروں گا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو یکم مارک کا فیصلہ ہے اس پر عمل ترامت کیا ہے عدالتی حکم کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر سے رجوع کیا صدر مملکر نے تیس اپنیل کی تاریخ دی ہے تاریخ مقرر کرنے کے بعد جاری کیا اور انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی ذمہ داری ہے ذمہ داری کسی بھی قانون سے بڑھ کر ہے انتخابات کے لیے سازگار محول کا بھی آئین میں ذکر ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہے آرٹیکل دو سو چوبیس کے دار الیکشن جو ہے وہ نوے روز میں ہونا ہوتے ہیں جس پر چیز جسٹرہ پاکستان کی جانتے ریمارکس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں وہ اچھی تیاری کر کے ہیں سجیل سواتی نے حدالتی ایٹر میں لکھا ہے کہ فیصلہ تین دو سے ہے تین دو والے فیصلے پر پانچ ججز کے دسخت بھی ہیں وکیل کمیشن نے یہ بھی کہا کہ کمیشن نے فیصلہ کے پیراگرف چودہ اور اتدار کی سطروں کو پڑھ کر عمل کیا ہے جسٹر جمال خان مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ کیا آپ نے مقتصر جو حکم نامہ ہے وہی دیکھا تھا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ممکن ہے کہ ہمارے سمجھ میں غلط ہوئی ہو جسٹر منیب اختر جو ہیں ان کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا مقتصر حکم نامے میں لکھا ہے فیصلہ تین کا ہے سجیل سواتی نے ریمارکس دلائل میں کہا کہ اس بات کو دیکھ کر عدالتی حکم پر جسٹر منیب اختر کی جانب سے ریمارکس میں کہا گیا کہ یکہ مارکس کیا جو اختلافی نوڈ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ تین کا ہے اس خلافے رائے جو ہے وہ جد کا حق ہے یہ اقلیت کسی قانون کے طاعت کن کو اقلیت میں ہونے کا دعوی نہیں کر سکتی اکھلی عدالت میں پانچ جدیز میں مقرمہ سنا وہ فیصلے جو ہیں وہ فیصلے پر دستکت کیے جسٹر جمال خان مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا حکم نامے میں لکھا ہے کہ اختلافی نوڈ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں اختلافی نوڈ میں واضح لکھا ہے جسٹر یایہ افریلی اور اتر منلہ کے کونکوں سے جو ہیں وہ متفق ہیں جسٹر جمال خان مندوخیل نے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ جسٹر یایہ افریلی اور جسٹر اتر منلہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں جسٹر پاکستان نے ریمارکس میں کہا کہ جو معاملہ ہمارے شہدت کا ہے اسے وہاں ہی رہنے دیا جائے اختلافی جنرل جو ہے وہ اس نقطے پر اپنے دلائل دیں گے جسٹر جمال خان مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ تفصیلی فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا موقف ہے چاہت ان کے فیصلے پر الیکشن کمیشن پر ہدایات جو ہے وہ نہیں نہیں چیز جسٹر پاکستان کی جانت پر الیکشن کمیشن کے وکیل ان کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی